ایس ایمی ایکسپریس کا یہ سیشن سٹریس سے گزر رہی ایم ایس ایمیز کے نام رہنے والا ہے پشنے دنوں سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں یہ صاف کر دیا ہے کہ بانکس اور ان بی ایف سیز ایم ایس ایمی لون اکاؤنٹ کو ان پی کلاسیفائی نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ دوزار پندرہ کے فریمورک کو لے کر ڈیو پروسیجر کا پالن نہیں کرتے ہیں یہ فریمورک فور ریوائیول آنڈ ریہابیلیٹیشن آف ایم ایس ایمی کی نام سے جانا جاتا ہے آج ہم اسی کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ساتھی اس بار کے بجٹ میں بھی فنانس منسٹر نے سٹریس پیرٹ کے دوران بھی ایم ایس ایمیز کو ٹریڈٹ سپورٹ جاری رکھنے کی بات کہی ہے نشطت طور پر ان قدموں کے ایم ایس ایمیز کے لیے کافی مائنے رہنے والے ہیں اس خاص تیم پر منتن کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مکیش موہن گپتا پریزیڈنٹ چیمبر آف انڈین مائکرو سمال اور میریم انڈرپرائزز سی آئی ایم ایس ایمی نیرد سنگل پریزیڈنٹ انڈین انڈاستریز اسوسییشن آئے اے اور ساتھی موجود ہیں سی ک موہن پریزیڈنٹ تمیل نارو سمال اور ٹائنی انڈاستریز اسوسییشن تانس تیا آپ سبی کا شکریہ باچیت کی شروعات ہم مکیش جی کے ساتھ کریں گے مکیش جی آپ ہمیں بتا سکیں کی بومبے ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق 2015 کی نوٹیفیکیشن کے تحت بانکس اور نبی ایف سیز کو ری سٹرکٹرنگ پرکریہ کو لے کر اپنے آپ یعنی on its own آگے بڑھنے کا کوئی اوبلیگیشن نہیں تھا اسے سپریم کورٹ میں چنوٹی دی گئی اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق بانکس اور نبی ایف سیز ایمی سمی لون کھاتے کو نپی کلاسیفائی نہیں کر سکتے ہیں without following 2015 framework ایسے میں آپ یہ بتا سکیں کہ خاتوں میں stress کے سمیے بانکس کا آخر کیسا response رہتا ہے ان کا کیا نظریہ رہتا ہے دیکھیں ایمی سمی کی سمجھتا یہ ہے کہ کوئی بھی ایمی سمی میں ایسے سمجھتا ہوں کہ default کرنا نہیں چاہتی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی default کیا تو ہمیشہ کے لیے وہ banking sector سے دور چلے جائیں گے کوئی ان کو مدد نہیں ملے گی لیکن پھر بھی کئی بار ایسے قارن ہوتے ہیں جو کئی بار ان کے control میں نہیں ہوتے کہ انہوں نے payment اگر ان کے بائر ہیں وہ سمجھ سے ان کو نہیں کرتے کوئی اور government کی policy ایسی آگئی ہے جس کی وجہ سے کبھی ان کا کوئی delay ہو گیا اس سے میں ہوتا یہ ہے normally کہ جو ابھی کوئی delay یا default ہوتا ہے ایمی سمی کا تو بس جو branch manager ہیں وہ ان کو کیا کہیں گے وہ کہیں گے کہ کیول یہ کی بات کہ بھئیہ time سے پیسہ جمع کرو پیسہ دو ٹھیک ہے یہ public money ہے پیسہ سمجھ سے واپس کرنا ہے لیکن کیا کوئی ان کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بھئی ان کی کیا سمجھ سے رہی ان سمجھ سے کا کیا سمادھان ہم کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ شاید نہیں ہو رہا تھا کیول یہ ہو رہا تھا کہ بھئی اگر جب بھی default کیا تو بس ایک ہی کیول ان سے رٹا جاتا تھا ایک sentence کہ بھئی پیسہ جمع کرو پیسہ جمع کرو وہ اپنی لاکھ سمجھ سے بتاتا رہے لیکن اس کی کوئی سمجھ سے کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا یعنی MSME اس کو stress کے سمیں اگر کوئی genuine problem بھی ہے تب بھی انہیں support نہیں مل پا رہا ہے جس طرح سے Supreme Court کا order آیا ہے اور اس order نے High Court کے فیصلے کو set aside کر دیا ہے اس سے MSME اس کو کیا بڑی رہت ملنے والی ہے Supreme Court نے ایک آیا کہ بھئی دیکھئے جو MSME Act میں section 9 میں power دی تھی اس power کے تہت ہی یہ notification issue کیا تھا ministry نے اور Reserve Bank of India میں بھی Banking Regulation Act کی section 21 اور 35 کے انترگت یہ notification issue کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے کسی power کے انترگت کسی act کے انترگت ایک notification issue کیا تو وہ mandatory ہے اس میں یہ کہا ہوا کہ آپ چاہو گے تو کرو گے یا نہیں چاہو گے تو نہیں کرو گے ایسے تو کل bank کہیں گے کہ ہم تو 90 دن کا 90 days کا order تو ہے NPA ہم تو نہیں کرتے ہماری تو مرجے چاہیں گے کریں گے چاہیں گے نہیں کریں گے اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھئیہ یہ اگر چاہے MSME آپ کے پاس آ کے یہ کہے یا نہ کہے کیونکہ ادھیکتر وہ ویچارے کہہ ہی نہیں پاتے ہیں ان کی آوازی نہیں آ پاتی ہے اب تک تو آپ کو mandatory ہے کہ 25 کروڑ روپے تک کے جتنے بھی loan ہیں ان کا آپ جو بھی standard category میں ہیں special mention category میں ہیں یا even sub standard ہیں ان کو آپ کو پہلے explore کرنا پڑے گا کہ آپ کیا اس میں کوئی rectification کوئی re-stretching کر سکتے ہیں یا نہیں اگر نہیں کر سکتے تب آپ recovery میں جائیے گا مکیش جی اس order کی باریکیوں پر بات کرتے ہیں تاں کہ MSME کو پورا context clear ہو سکے دراصل MSME کے council نے کیندر سرکار اور reserve bank notification اور دشان نردیشوں کو promotion development اور MSME کی competitiveness بڑھانے کے نظریے سے رکھا وہیں banks اور NBFC کے council نے اس بات کا ذکر کیا کہ سرفائس Act کا پرادھان MSME Act اور دوسرے Act کے provisions کو override کرتا ہے لیکن Supreme Court نے یہ صاف کر دیا ہے کہ MSME کے revival اور rehabilitation کو لے کر framework اور RBI کا MSME کی lending کو لے کر master direction statutory force ہے اور یہ سب ہی commercial banks پر لاغو ہوتا ہے تو ایسے میں جہاں banks کو ڈیور procedure کا پالن کرنا ہے وہیں MSME کو بھی authenticated documents پیش کرنے ہوں گے تاں کہ وہ اپنی پہچان بطور MSME بتا سکے اس پر آپ کی کیا رائے ہوگی Supreme Court نے اپنے order میں بہت ہی clear لی کہا ہے کہ ہم نے banks کے تو پہلے ان کو بتائیں کہ ہم ایک MSME ہے اور وہ MSME کیسے بتا سکتے ہیں ان کو ادیم registration لینا پڑے گا تو میری آپ کے اس important channel کے مادیم سے یہ صلاح ہے سب MSME کو جیسے Supreme Court نے بھی کہا ہے کہ آپ اگر MSME unit چلا رہے ہیں اور آپ چاہے manufacturing میں جب بھی آپ کو لون لیں بقاعدہ اپنے bank کو یا NBFC کو اس ادیم registration کو ریسیو کروائیں ان کو بتائیں کہ میں صاحب ایک registered MSME ہوں اور میرے اوپر جتنی بھی guidelines ہیں MSME Act میں یا Reserve Bank of India کی وہ سبھی applicable ہوں گے مکیش جی اس کے تحت MSME اور bankers کے لیے timelines کی بھی بات رکھی گئی ہے ساتھی اگر آگے stress نظر آ رہا ہے تو MSME اس framework کے تحت کاروائی کو voluntarily بھی کر سکتے ہیں اس پہلو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سترے timelines دی گئی ہیں اور timeline اتنی closely بتائی گئی ہیں کہ جیسے کہیں بتائے کہ یہ 5 دن میں کرنا ہے کچھ کام 10 دن میں کرنا ہے کچھ کام 30 دن میں کرنا ہے بہت ہی strict guidelines ہیں ان سب کو follow کرنا سب banks کے لئے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے msme کے لئے بھی ضروری ہیں کیونکہ جب وہ اپنا proposal submit کریں گے اس framework کے انترگر تو ان کو بھی time line ہے اس کو follow کرنا ہے اس کے لئے کافی بڑا ڈرائی جس طرح سے آپ چلا رہے ہیں بہت ہی important ہے تو میری آپ سبھی msme سے نویدن یہ ہے کہ آپ کا account اگر stress میں چھپائیے بیماری ہے تو بیماری کو بڑی ہونے سے پہلے پلیج جائیے اپنے بینک کو بتائیے کہ صاحب میں تھوڑا stress میں آ رہا ہوں default آپ نہیں بھی کر رہے ہیں تب بھی compulsory کہہ دیا گیا ہے msme اس کو دیکھئے اگر آپ لگے اگر آپ default نہیں بھی کر رہے ہیں پر آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ default کر سکتے ہیں تب بھی آپ جا کر بینک بتانا ہے میرا اس framework میں آپ یا اگر آپ کی net worth کسی financial year میں 50% erode ہو گئی ہے due to losses in the businesses اور آپ default نہیں بھی کر رہے ہیں کسی طرح manage کر رہے ہیں تب بھی آپ جا کر بتانا ہے کہ مجھے لے لیجی گا مکیش یعنی framework کا benefit لینے کے لیے msme کو سمی رہتے banks کو relevant جانکاری دینی ہوگی اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں اور account npa classify ہو جاتا ہے then banks would be entitled to take recourse of surfarce act آپ کیا کہیں گے msme کی جو جمعیداری ہے وہ دو جمعیداریاں ہیں ایک تو یہ ہے جب بھی وہ کوئی loan لیں تو please اپنے lender کو اپنا یہ proof جرور دیں کہ ہم msme ہیں تاکہ lender سمجھ سکیں کہ یہ msme اور ان کو پورا کیے ہوئے ان کو npa نہیں کرنا دوسری responsibility msme کی یہ ہے جب بھی ان کو لگے کہ کو مکیش جی تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے سٹریس پیریٹ کے دوران msme کے لیے کافی مائنے رہنے والے ہیں ایسے میں بین برانچ تک پوری جانکاری پہنچے اور msme کی ہانڈ ہلڈنگ کی جائے اس کو آپ کیسے دیکھ دیکھ دیکھیں میں آپ کو بتاؤ جب 2015 2016 میں msme ministry کی طرف سے آیا تھا اور میں خود 8 banks کی کمیٹی میں نومینیٹ کر دیا گیا تھا کچھ دن تک یہ میٹنگ ہوتی رہی پھر دیرے دیرے اپنے میٹنگ بند ہوئی اب جب یہ سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے تو میں بہت سارے بینک سے بات کرنے کی کوشش کی اور میں مجھے کوئی سنکوش نہیں ہے یہ بتاتے ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب بینک اس بات سے اگری کریں گے آج کے دن میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی بینک کے پاس جو کمیٹی کا سسٹم ہے جو فریم ورک میں جو ریہیبلیٹیشن یا ریوائیول کا جو پروسس کیا جائے گا وہ برانچ لیویل پر کیا جائے گا اور دس لاکھ سے اوپر کے 25 کروڑ روپے تک وہ کیا جائے گا اور ایک اور بہت ہی اس میں امپورٹن بات ہے اس فریم ورک میں انہوں نے کہا مانکرینس کے لیے کمیٹی کے پاس بھیجنا پڑے گا یا کیونکہ اس میں یہاں تک کہہ دیا اس سرکولر میں نوٹیفیکیشن میں جو سب سٹنڈرڈ ایکاؤنٹ ہیں ان کو بھی آپ کرنا ہے سب مانکرینس جی تو اس فریم ورک کے تحت ان امیس ایویلیٹس کا ریوائیول ریہابیلیٹیشن ہوگا جن کی لون لیمٹ پچیس کروڑ تک کی ہے ایسے میں آپ یہ بتائیے کہ دھائیسو کروڑ ترن اوور تک کی سبھی کمپنیا ایمیس ایز میں ہیں تو پھر کیا اس لون لیمٹ کو ریوزیٹ کرنا چاہیے دیکھیں جب یہ 2016 میں جب ریجر بینک نیوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا تو انہوں نے اس بات کا دھیان رکھ تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ 25 کروڑ تک کے جو لون ہیں ان کو تو 25 کروڑ سے اوپر کے لون ہیں یعنی CDR کے تہت آپ ری سٹرکچر کریے لیکن اب CDR کا وجود رہ نہیں گیا CDR ختم ہو گیا ہے تو اب یہ بہت important ہے کہ جو MSME 25 کروڑ سے اوپر والے جو فیسلیٹیز avail کر رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے تو ہم نے سرکار کو ریزر بینک آف انڈیا کو already یہ سجیشن دے دیا ہے کہ دیکھئے ایک تو 9 سال سے زیادے ہو گئے جب یہ ministry of micro small medium enterprises نے یہ notification نکالا تھا اس کے علاوہ ہم نے 2020 میں دیکھا کہ جو definition ہے MSME کی وہ بھی بہت بڑھا دی گئی ہے اب 2500 کروڑ تک کی turn over والے اور 50 کروڑ تک کے investment in plant and machine equipment والے جو بھی enterprises ہیں وہ MSME category میں آگئے 25 کروڑ تک والے جو facility ہیں انہی کو نہیں بلکہ اس سے کافی زیادے facility بھی avail کر رہے ہیں تو 25 کروڑ سے اوپر والے جو لوگ ہیں وہ پہلے تو ریزر بینک نے کہا تھا کہ بھئی آپ CDR میں چلے جائیے لیکن کیونکہ CDR نہیں بچا ہے تو یہ سرکار کو ریزر بینک آف انڈیا کو میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں بہت جل دھیان دینا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی MSME ہیں ان سب کے اوپر یہ applicable ہوگا limit کا کوئی restriction میں نہیں سمجھتا کہ کچھ اس میں ہونا چاہیے اگر آپ MSME کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی MSME ہیں چاہے ان کی جو بھی facility ہو کیونکہ وہ جو facility ان کو sanction کی بینک نے پورا assessment کر دیکھ کر ہی فیسلیٹی ان کو sanction کی ہے تو جتنے بھی MSME ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو framework ہے ان سب کے اوپر اپلیکی بلکھونا چاہیے مکیش آخری پرشن لینا چاہیں گے ہم نے سپریم کورٹ کے MSME کے سٹریس سے گزر رہے اکاؤنٹ کے آرڈر پر بات کی پر وہیں بجٹ میں بھی فنانس منسٹر نے سٹریس پیریڈ میں MSME کو سپورٹ کی بات کہی ہے ایسے میں MSME کے لیے آپ کا کیا ہوگا last word کنٹرول ہے تب میں سمجھتا ہوں Reserve Bank of India اور سرکار دونوں آپ کے ساتھ ہیں سپریم کورٹ بھی آپ کے ساتھ ہے کہ دیکھئے بینکس کو پہلے یہ پروسیزر تو ایڈاپٹ کرنا ہی پڑے گا مکیش مہن گپتا جی SME ایکسپریس میں پارٹسپیٹ کرنی کے لیے آپ کا شکریہ تینک یو فیلحال وقت بریک کا ہے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں نیرد سنگل پریزیڈنٹ انڈین انڈاسٹریز اسسوسییشن آئی آئے اور ساتھ ہی موجود ہوں سی کے موہن پریزیڈنٹ تمیل نارو سمال انڈای انڈاسٹریز اسسوسییشن تانس تیار ہم جل دوٹتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایمی ایکسپریس آج ہم ایم ایس ایمی لون اکاؤنٹس کے این پی کے سندرب میں سپریم کوٹ کے اہم آرڈر پر بات کر رہے ہیں آئیے بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تانستیہ اور آئی آئے کے پریزیڈنٹ کے ساتھ نیرد جی ایس ایمی ایکسپریس کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے سپریم کوٹ کے آرڈر کی باریک وں بسر بسٹ 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 تے بینک ایک فریم ورک کو مطلب جو پریس کرائیب فریم ورک اوسے ہی ایڈاپٹ کرے این بار ایسا ہوتا ہے کچھ ہائی سی اس ایسے ہوتے جو پتہ نہیں لگتے کب آنے والے ہیں اگر ہم اس کو پرارمبک چڑھنوں میں ہی اس کو ایڈنٹیفائی کر لیں گے اس کا ایک فریمورک ہر بینک کو بنانا بہت جرور ہی ہے اگر وہ فریمورک بنانے میں وہ بینک کامیاب ہو گئے کہ وہ جو انسیپینٹ اسٹریس آئیڈنٹیفیکیشن ہے وہ کب ہونا ہے کیسے ہونا ہے تو بہت سارے ایز میں سمیں جن کے اکاؤن این پی اکی طرف بڑھ جاتے تھے وہ بند ہو جائے گا Mr. Mohan, as banks and NBFCs cannot classify loan accounts of MSMEs as NPA without following due procedure prescribed in 2015 notification what impact will this have on the ground? What feedback are you getting from the industry? Yes, this is a landmark judgment by the Supreme Court there is no doubt the whole MSME fraternity in India will welcome it because the genuine industries even running for 25 years are finding it difficult to run the industries because of the non-cooperation of the bankers saying that it is not mandatory even though there is a revival package human rehabilitation package is there with them they were not willing to help the MSMEs because of that the running not only running the industry it becomes an NPA and losing all their wealth whatever see most of the industries what they have happening is even for us any amount there used to be 300% collateral they keep it they don't this way this is going to be a landmark judgment and it's going to create a hell of lot of opportunities for the MSMEs in the future निरत जी इससे पहले कि लोन अकाउंट NPA बने special mention अकाउंट में categorization एक एहम stage होती है एस दोरान उद्देमी support के उमीद करते हैं आप payment में देरी पर क्या नजरिया रखते हैं कई बार जो हमारी delayed payment होती है maximum वो ही कारण होता है जिसके कारण हम SMA की तरफ या NPA की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर bank को case to case basis पर समझना होगा कि हर MSME के सामने क्या challenge है bank और MSME को बैठ कर एक बार ही विचार करना होगा explore करना होगा कि क्या क्या restructure की possibility हो सकती है तभी जाकर वो SMA और NPA में जाने से बचेगा Mr. Mohan, delayed payments is a major challenge for MSMEs this is from large organizations as well as government departments it impacts working cycle as well as timely repayments of loans what is your assessment? See, delayed payment was a major root cause for the MSMEs to go sick if that is not there, that problem is solved you don't have a problem of financing to the SMEs at all because major problem is delayed payment not only the PSUs, not only the big companies even the lower, I mean the industries are doing lower turn out also so in spite of we have a facilitation council throughout the country it has not given the desired result Neraji delayed payments को लेकर section 43 BHV लाये गया जिसके implementation को लेकर issues भी रहे हैं पर वहीं इस बार के budget में FM ने stress period के दारान MSMEs को bank credit जारी रखने की बात कही है इस पर आपकी राये इसमें कोई दो राये नहीं है जो government promoted fund की बात हुई है जो हमारी finance minister ने इस बार budget में रखी ये बात ये appreciable है और इससे फाइदा MSME को होने वाला है या उसने अपनी land and building उनके पास रहन पर रख रख की है उसके बाद आपका account में और पैसा चाहिए तो उस समय में सायद ये जो government promoted fund है ये promoted fund होगा वो guarantee देगा banks को Mr. Mohan आप से final comment लेंगे Your views regarding continuation of bank credit to MSMEs during stress period See, it is another positive step by the selling government by announcing this, the credit guarantee for stressed account this will make the bankers to come forward to help the MSME industries but yet we are yet to get those guidelines as the other person was telling the guidelines for how, who are all going to benefit what is the level at which, how the other formalities which we will have to wait and see SME Express में अभी के लिए इतना ही Neerat Singal जी और सी के मोहन जी आप दोनों का शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए MSMEs का अर्थवस्ता में एहम योगदान है और विकिसित भारत के सफर में इनकी भूमी का खास रहने वाली है बजट में सरकार की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से भी स्ट्रेस से गुजर रही MSMEs को बूस्टर देनी की कोशिश की गई है हमारी और से Micro Small Medium Enterprises को शुक्काम नाए फिलहाल इतना ही झाल 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 झाल